اسلام علیکم آپ کو ہمارے چینل اسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوشحامدی برائی کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں اتوار کے دن کے بارے میں چند دلچسپ حقائق اتوار ہم میں سے اکثر کے لیے ہفتے کا آخری دن ہے تاہم کچھ مماری کے لیے اتوار کو ہفتے کا پہلا دن سمجھ جاتا ہے آخری نہیں اتوار اکثر دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے قرام کا دن ہوتا ہے کاروبار اور دیگر مصروفیات بنیادی طور پر بند ہوتی ہیں حیثائی مذہب میں اتوار کو مذہبی دن کے طور پر دیکھا جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں میں جمعت المبارک کو مذہبی دن کے طور پر دیکھا جاتا ہے حیثائیت کا مذہبی تہوار ایسٹر موسم بہار میں اتوار کے روز منایا جاتا ہے اتوار کے بارے میں کچھ عجیب و غریب حقائق تو آئیں اس پر غور کریں ایسٹر کا چشن ایسٹر کا تہوار اتوار کو منایا جاتا ہے حیثائیوں کے لیے یہ بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے حالانکہ کچھ لوگ اسے زندگی کے بحالی والی اتوار کہنے کو ترجی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا اہدنامہ جو ایسٹر کے تہوار کو اس دن کے طور پر بیان کرتے ہیں جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر زندہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیس عیسوی میں رومیوں کے ذریعے سلیب پر مسلوب کیے گئے پام سنڈے کا تہوار پام سنڈے ایسٹر سے پہلے اتوار کے روز بنایا جاتا ہے اور یہ وہ اتوار ہے جس اتوار کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گدے پر سوار مقدس شہر یروشلم میں داخل ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر گدے پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہونے کا انتحاب کیا اور حجوم نے ہسیلیاں لہراتے ہوئے آپ کا استقبال کیا اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی فاتح بادشاہ شہر میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ وہ حجوم جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر میں استقبال کیا وہ آپ کے موجزات اور تعلیمات سے واقف تھا اس حجوم میں سے بہت سے غالباً آپ کی پیروی کر رہے تھے اتوار کا انگلیش نام اتوار کو انگلیش میں سنڈے کہا جاتا ہے اور یہ نام سورج کے انگلیش نام سن سے لیا گیا ہے کیونکہ رومنس خوافت میں اتوار کا دن سورج دیوتا سن آف گارڈ کا دن تھا بت پرستی میں سورج زندگی کا ذریعہ تھا اور بنی نو انسان کو غرمی اور روشنی دینے والا تھا لہٰذا یہ رومیوں کے درمیان ایک مقبول فرقے کا مرکز تھا جو اتوار کو طلوع آفتاب کے وقت کھڑے ہوتے تھے تاکہ وہ عبادت کرتے وقت سورج کی پہلی کرنوں کو پکڑ سکیں تین سو اکیس اسوی میں رومی شہنشاہ کونسٹرٹائن اول نے حکم دیا کہ اتوار کو سب کے لیے رام کا دن ہونا چاہیے سوائے ان لوگوں کے جو ذرائع کام میں مصروف ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوست تک کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سب موسیقی